بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر منصوب کا مرجع زوری اور سائل حضرت شعیب ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اب الیمان نے انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے انہوں نے روایت کی امام زوری سے قالا شعیب کہتے ہیں سال تہوبے نے امام زوری سے معلوم کیا کہ حل صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاة الخوف کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز خوف ادا فرمائی ہے تو قالا امام زوری نے کہا اخبرنی صالمون انہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قالا کہ مجھے خبر دی سالم نے کہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے بیان کیا کہ غزوتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ نزد کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ کیا غزوے میں شرکت کی وہ کونسا غزوہ غزوے ذات الرقع تو ہمارا آمنہ سامنہ دشمن سے ہوا تو ہم نے ان کے مقابل صف بندی کی تو حضور ہمیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے فقامت طائفة معاہو تسلی تو ایک جماعت نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہوئی واقبلت طائفة علی العدو اور ایک جماعت دشمن کے مقابل رہی ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معاہو وسجد سجدتین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رکو کیا اور دو سزدے کیے پھر یہ گروہ وہاں چلا گیا جہاں وہ گروہ تھا جس نے نماز نہیں پڑی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکو اور دو سزدے فرمائے تو اس کے بعد ان میں سے ہر ایک نے تنہ تنہ ایک رکو اور دو سجدے کیے نمازِ خوف پڑھنے کا یہ طریقہ اہناف کا مختار ہے اور یہ طریقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ امام کے ساتھ دو رکعت والی نماز میں ایک ایک رکعت امام کی اقتداء میں دونوں جماعت ادا کریں گی اور امام کے سلام فیرنے کے بعد ایک ایک رکعت تنہا پوری کر لیں گے لیکن پوری کرنے میں فرق ہے کہ پہلا وہ گروہ جس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت ادا کی ہے جب وہ اپنی پڑھیں گے تو اس میں قرات نہیں کرنگے اس لیے کہ یہ لاحق ہیں اور حکمن امام کے پیچھے ہیں اور وہ گروہ جس نے امام کے ساتھ رکعت ثانیہ میں شرکت کی ہے وہ قرات کرنگے اس لیے کہ یہ ایک رکعت میں مصبوخ ہے اور اگر امام نماز خوف چار رکعت پڑھائیں تو امام ہر گروہ کو دو دو رکعت پڑھائیں اور مغرب کے نمازیں تو پہلے گروہ کو دو رکعت اور دوسرے گروہ کو ایک رکعت نماز خوف اس وقت ہے کہ دشمن بہت قریب ہو اور اس کا ذنہ غالب ہو کہ اگر سب لوگ نماز میں مشغول ہو گئے تو کافر اور دشمن دشمن کافر یک لخت حملہ کر دیں گے یہ غزوے ذات الرقع کب ہوا تو سن سات حجری میں غزوے ذات الرقع مشغول قول کی بنیاد پر ہوا ورنہ ایک قولیہ کے سن چار حجری میں ہوا ایک قولیہ کے پانچ میں ایک قولیہ کے سن چھے حجری میں ہوا مگر مشغول قولیہ کے سن سات حجری میں ہوا یہ جو اللفظ ہے فوازین العدو فوازین تو اس کا مہنہ ہے قابلنا یہ مبازات سے مشتق ہے اس کی اصل ہے ازا ازا کا مہنہ مقابل تو اس کی اصل ہے فآزین ازا سہنا فآزین تو حمزہ کو واف سے بدل دیا گیا ہے نماز خوف کے تعلق سے بہت کچھ اختلاف ہے نماز خوف پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں مختلف طریقے عادث کریمہ میں مروی ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ طریق مروی ہے یہی ہمارے اصحاب حنفیہ کے نزدیک ہے اور اسی اسی طرح کی روایت ابو دابود میں عبداللہ ابن مسعود سے ہے اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نماز خوف کے تعلق سے اس روایت پر عمل کرتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ حدیث ابھی آتی ہے نماز خوف سے متعلق ایک حدیث عبداللہ ابن عمر کی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے وہ ابھی آتی ہے ایک حضرت حضائفہ کی ہے ایک حضرت ابو بکرا کی ہے تو لیکن ہمارے یہاں پر جو طریق ہے وہ یہی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یعنی نماز خوف پڑھنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز خوف دس مرتبہ پڑھی اور ابن عربی نے کہا کہ چوبیس مرتبہ پڑھی اور کہاں کہاں پڑھی تو ایک یہ کہ غزوہ دات الرقاہ میں اور اسفان میں غزوہ جوہینہ میں غزوہ بنی محارب میں غزوہ نجد میں اور جو کہ غزوہ دات الرقاہ کے دن تا اس کو غزوہ نجد اور غزوہ خطفان بولتے ہیں اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دونوں جماعت دو جماعت کر دی جائیں گی ایک جماعت امام کی اختدام نماز پڑھے گی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل رہے گی بابو صلاة الخوف رجالوں و رکبانا رجال راجل کی جماع ہے اور رکبان راکب کی جماع ہے معنی یہ ہے کہ بابو صلاة الخوف نماز خوف رجالوں و رکبانا اس حالت میں بھی ہے کہ انسان پیادہ ہو اور اس حالت میں بھی ہے کہ وہ جو ہے سوار ہو بتانا یہ ہے کہ نماز سواری سے اترنے سے عجز کے وقت بھی ساقت نہیں ہوتی بلکہ اگر اترنے کی استطاعت نہیں ہے تو تنہ تنہ سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھیں اور رکو اور سزدہ اشارے سے کریں ہاں اللہ اکبر یہ ہے نماز کی تاقید اگر استقبال قبلہ ممکن نہیں تو جیسے بھی ممکن ہو ویسے ادھر رکھ کر نماز پڑھنے یہ ہے نماز کی تاقید کا معاملہ فرماتے ہیں راجل قائم راجل قائم یہ بتانا ہے جو راجل کا رجال کا نفظ یہ رجال رجل کی جمع نہیں بلکہ راجل کی جمع ہے اور راجل کا معنی یہاں پر معاشی چلنے والا ہے جیسے یعطو کا رجالہ فرماتے ہیں حدثنا سعید ابن یحیی ابن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسی ابن عقبت عن نافع عن ابن عمر نخب من قول مجاہد اذا خطلطو قیاما پہلے میں ذرا اس حدیث اس حدیث کے راویوں کی ذرا تفصیل کر دوں امام بخاری کے شیخ سعید ابن یقیہ ابن سعید ابن ابن سعید ابن العاص القرشی ان کا انتقال دو سو انچاس ہجری میں ماہ دی قادم ہوا دوسرے ان کے شیخ ان کے والد یحیی ابن سعید ان کا وصال ایک سو چورانوے ہجری کے ماہ شابان میں ہوا تیسرے ہیں عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جرخ چوتے ہیں موسی ابن عقبہ ان کا انتقال ایک سو چالیس ہجری میں ہوا پانچ ناف عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام چھٹے عبداللہ ابن عمر اور ساتھ مجاہد ابن جبہر اب ذرا توجہ رکھنا فرماتے ہیں امام مخاری حد سنا سغید ہم سے حدیث بہن کی سغید ابن یحیی بن سید قراشی نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بہن کی میرے والد یعنی یحیی ابن سغید نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بہن کی عبدالملک بن عبدالعزیز ابن جریج نے انہوں نے نافین روایت کی ابن عمر سے امام مجاہد کے قول کے مثل عبداللہ ابن عمر سے روایت کی اب امام مجاہد کا قول کیا ہے کہ اسی کی مثل حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی نافین est امام مجاہد کا قول یہ اذا خطلت قیام اذا اختلت قیام کا مہنان اِذَا اَخْتَلَتُو يُسَلُّو قِیَامًا کہ جب دونوں جماعتیں گتھم گتھ ہو جائے ادھر سے مسلمان اور ادھر سے کافر بلکل گتھم گتھ ہو گئے اور بلکل ایسے کھڑے ہیں اور مقابل ہیں ایک دوسرے کے کہ اب ہٹنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ سواری سے اتر کر کے نماز پڑھنے تو فرمایا کہ قیامہ یعنی سلو قیامہ یا یسلو نا قیامہ یہ حال ہے وَزَادَ ابْنُ عُمَرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَلِسَلُّو قَيَامًا وَرُكُبَانًا اور نافے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے یہ الفاظ ضائد ہے کہ الفاظ ضائد ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی فرمایا وَاِنْ كَانُوا اور یہ خود نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر کے وَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَلِسَلُّو قَيَامًا وَرُكُبَانًا کہ اگر لوگ اس سے بھی زیادہ ہو اور صورت حال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامًا وَرُكُبَانًا تو لوگ قیام کی حالت میں یا سواری کی حالت میں نماز ادا کر لیں گے نماز ادا کر لیں گے یعنی اگر اتنا بھی جو ہے وہ فرصت اور اتنی بھی مولت نہ ہو تو بھی نماز قضا نہ کریں بلکہ جس حال میں اسی حال میں نماز ادا کر لیں نماز ادا کر لیں چاہے ان کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے لیکن ایک بات یہ یاد رہے کہ یہ جو فرمایا کہ چلنے کے وقت میں یا پیدل نماز ادا کر لیں گے یہ تب ہی ہوگا کہ جبکہ خوف بہت زیادہ ہو اور قتال میں سب لوگ الجے ہوئے ہوں تب ہے تب ہے یہ اور اس عالم میں چاہے استقبال قبلہ ہو یا نہ ہو یہ تب ہے البتہ امام مجاہد سے جو ابن جرر نے روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ شدید قتال ہو اس وقت میں ذکر اور اشارہ اشارے سے نماز پڑھنا یہ کافی ہوگا یہ تو یہ ہے اس تعلق سے حضرت امام ابو سفیان سوری امام عاظم امام ابی یوسف امام محمد امام زفر امام مالک امام احمد انہوں نے فرمایا کہ اگر میدان کارزار میں سوار مجاہد قتال میں مشغول ہے قتال میں مشغول ہے تو اب یہ نماز کو مؤخر کر دیں خالی تکبیر کافی نہیں ہے اور اگر سوار مجاہد قتال نہیں کر رہا لیکن اس کے لئے اترنا ممکن نہیں ہے تو وہ اس صورت میں سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لے گا ہاں چلیے بابن یعرسو باغوہم باغن فی صلاة الخوف یہ باب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز خوف کے درمیان ایک دوسرے کی خفاظت کریں گے فرماتی حدثنا حیوة بن شرح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقام الناس معه فکبرا وکبروا معه وركعا وركعا ناس منهم سم سجدا وسجدوا معه سم قاما للثانی فقاما الذین سجدوا وحرسوا اخوانهم واتات الطائفة الاخرہ فركعوا وسجدوا معهم والناس كلهم فی صلاة ولكن يحرسوا باغوہم باغوہم حیوہ حیوہ یہ حمسی حضرمی محدث ہیں ان کا وثال دو سو چوبیس حجری میں ہوا محمد بن حرب یہ خولانی یہ بھی حمسی ہیں ان کا وثال ایک سو بانوے حجری میں ہوا اور زبیدی محمد بن ولید زبیدی یہ بھی حمسی ہیں ہاں اس کے بعد امام مسلم ان کا تعرف تو بارہ گزر گیا امام زوری ہیں ان کا تعرف بارہ گزر گیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبیر کہی ان لوگوں نے آپ کے ساتھ تکبیر کہی نبی اکرم رکو میں گئے ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ رکو میں چلے گئے پھر آپ سزدے میں گئے تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ سزدہ کیا پھر آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ لوگ اٹھ گئے جنہوں نے سزدہ کیا تھا اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنے لگے اور ساتھ رکو بھی کیا اور سزدہ بھی یعنی ایک رکعت ادا کی یہ سب لوگ نماز کے حالت میں تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر رہے تھے تو یہاں پر مطابقت باب ہے کہ اور اور یہ ابن ابتال نے کہا کہ یہ جب ہے کہ جب کہ دشمن قبلے کی جانب ہو امام تخاوی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ امام کے سلام فرد تی دونوں کی رکعات دونوں کے نماز مکمل ہو جائے اس لئے کہ قرآن نے فرمایا وَالْطَاتِ طَائِفَةٌ اُخْرَا فَيُسْلُّو تو قرآن نے ان کے لئے فرمایا کہ دوسری جماعت آئے لم يُسَلُو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے قرآن نے فرمایا لم يُسَلُّو اس لئے ان اولا میں شریک ہوئے تھے اور پھر چلے گئے ان کو بھی رکعات ایک رکعت پوری کرنا ہے فرق کیا ہے وہ میں نبی پہلی حدیث کی تشریح میں ذکر کر دیا ہے اور یہ طریقہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے اسی طریقہ اسی طور پر نماز خوف پڑھی جائے گی ابن عبی لیلہ کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک بھی اور امام عبی یوسف نے یہ فرمایا کہ اگر دشمن جانب قبلہ میں ہو تو نماز ویسے پڑھن گے جیسے عبداللہ بن عباس سمر بھی ہے اور جانب قبلہ میں نہ ہو تو اس طریقے پر پڑھن گے جو عبداللہ بن عمر سمر بھی ہے جو امام عاظم کے نزدیک عمل اسی طریقے پر ہے طریقے صلاة خوف پر جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مر بھی ہے باب الصلاة اندہ مناہزت الحصور ولقائ العدو قلو پر چڑھائی کے وقت اور دشمن کا سامنا کرتے وقت نماز ادا کرنا دشمن قلو پر چڑھائی کرتے وقت اور دشمن کا سامنا کرتے وقت نماز ادا کرنا فرماتے وقال الاوزاعی امام اوزاعی نے فرمایا کہ اگر فتح قریب ہو ولم یقدرو علی صلاة اور مجاہدی نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو سلو صلاة سلو سلو رکعتن وسز دتین ایک رکعت ادا کر لیں فا اگر اس پر بھی قادر نہ ہو سلو کافی نہیں ہو بلکہ وہ نماز کو ماخر کر دن گے حتی یہ امن یہاں تک کہ وہ امن کی حالت میں آ جائے اس وقت نماز پڑھنے اور یہی فتوہ امام مکخول نے دیا ہے اب حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اگر فتح بالکل قریب ہو اور نماز میں مشغولیت کی وجہ سے فتح مشکل ہو جائے تو بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کے تنہ تنہ پڑھنے اشارے سے اور جب اشارے پر بھی قادر نہ ہو اب اشارے پر قادر کیوں نہیں ہوں گے مطلب یہ کہ دل اور آزائے جوار سب مشغول ہوں جنگ کی طرف اس لیے کہ جب حملہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے تو مجاہد کا دل اور اس کے آزائے جوارے سب قتال ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس پر اشارہ کرنا بھی متعذر ہو جاتا ہے اب راہی معاملہ کہ اشارہ کرنا کیسے متعذر ہو جائے گا حالانکہ عقل تو سلامت ہے تو بجائی یہ کہ دہشت جب غالب ہوتی ہے تو عقل بھی مغلوب ہو جاتی ہے ہاں اب اگر تو فرمایا کہ اگر اتنی بھی فرصت نہ ہو کہ تنہا اشارے سے نماز پڑھ سکے تو پھر نماز کو مؤخر کر دے تو نماز کو مؤخر کر دے اب تک یہاں تک کہ قتال منکشف ہو جائے ختم ہو جائے او یا منو او یا منو کو انکشاف قتال کا قصیم بنایا اس لیے کہ کبھی انکشاف تو ہو جاتا ہے انکشاف قتال قتال ختم ہو گیا لیکن امن باقی نہیں اس لیے کہ اندیش آ کے ہو سکتا کہ دشمن لوٹ آئے اور کبھی قتال ختم نہیں ہوتا لیکن امن کا محول پیدا ہو جاتا ہے بہنی تو مدد پہنچ جائے اور اگر اتنہا نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو نماز کو تکبیر کہنا کافی نہیں ہے امام سفیان سوری نے کہا کہ اس وقت میں تکبیر ہی کافی ہے اور امام اعظم نے بھی یہی فرمایا کہ تکبیر کافی نہیں ہے بلکہ اگر نماز پڑھنے پر استطاعت نہ ہو تنہا بھی تو نماز کو ماخر کر دیا جائے گا اور ایک رکعت بھی نہیں پڑھی جائے گی امام اعظم کے رزدیک اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ نماز خوف ایک رکعت ہے تو اس سے مراد یہ کہ امام کی اقتداء میں ایک رکعت فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ مَكْحُول اور امام اوزعی کی اس قول پر مَكْحُول نے بھی فتوہ دیا ہے یہ مَكْحُول ابو عبداللہ دمشقی اہل شام کے فقی تابعی ہیں اللہ معینی نے فرمایا کہ یہ قابل قابل میں پیدا ہوئے وہی سے گرفتار کر کے یہ لائے گئے ہاں اور اس کے علاوہ بھی اور قول ہے محمد بن سعید نے کہ ان کا مثال ایک سو سولہ ہجری میں ہوا عجل نے کہ یہ تابعی ثقہ ہے فرماتے ہیں وقال عناس حضرت عند مناہذت حسن تستر عند اضاء الفجر واشتد اشتعال القتال فلم یقدرو على الصلاة فلم نصلي فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصلينا معا ابي موسی ففتح لنا وقال عناس وما یسرنی بتلک الصلاة الدنیا وما فیها حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ میں تستر پر ایک قلعے میں یلغار کے وقت موجود تھا اس وقت صبح روشن ہو چکی تھی اور جنگ شدید تھی لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم نے دن چڑھ جانے کے بعد نماز ادا کی ہم لوگ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ہمیں فتح نصیب ہوئی حضرت عناس ابن مالک بیان فرماتے کہ اس نماز کے مقابلے میں دنیا اور اس میں موجود سب چیزیں بھی اگر دی جائیں تو اس سب چیزیں بھی مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی اس نماز نے دی جو ہم نے فتح 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 قلعہ کے بعد فجر کی نماز دن چڑھ پڑی یعنی مجھے وہ نماز دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو واقعہ بیان کیا یہ سن بیس ہجری کا ہے سن خورستان کے علاقے میں تستر مشہور شہر ہے اور تستر بولا اور عام لوگ سے شش تر بولتی ہیں اور اس مارکے میں حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کی اس لشکر کے امیر تھے ہاں اب حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ وہ نماز پر قادر نہیں ہوئے یا تو اس وجہ سے کہ اترنے سے آجز تھے یا اشارہ کرنے سے آجز تھے اور یا اس وجہ سے کہ اس وقت میں شدت قتال کی وجہ سے وضو ی تیمم کی بھی کی بھی فرصت نہیں تھی حدثنا یحیاء قال حدثنا وکی عن علی بن المبارک عن یحی بن ابی کثیر عن ابی سلمت عن جابر ابن عبد اللہ قال جاء غمر یوم الخندق فجعل یسو کفار قریش ویقول یا رسول اللہ ما صلیت العصر حتی قادت الشمس عن تغیب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیت وابعد فنزل الى بطحان فتوز وصل العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلی مغرب بعد باب باب قائم قائم کیا قلوں پر چڑھائی کی وقت میں نماز اور دشمن کا سامنا ہونے کی وقت میں نماز تو یہاں پر مطابقت ترجمت الباب کے جزے ثانی سے لقائل عدو کہ پہلے عدیث کا ترجمہ عدیث تو پہلے بھی گزر گئی فرماتے امام مخاری حمس حدیث بین کی یہ حیاء نے انہوں نے کہا کہ حدیث بین کی وقین ہے انہوں نے روایت کی حضرت علی ابن مبارک سے ویحیاء ابن ابی کثیر سے ابو سلمہ سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جابر ابن عبداللہ کہتے کہ حضرت عمر خندق کے دن آئے فجعلا یسوب و کفار قریش تو آپ کفار قریش کو برا کہنے لگے اور کہا یا رسول اللہ میں نے نماز عصر نہیں پڑی یہاں تک کہ صورت غروب ہونے سے قریب ہو گیا تو نبی اکرم صل اللہ تعالی علی و سلم نے فرمایا و انا واللہ ما صلیت عباد با خدا میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑی فرمات رابی حضور بطحان وادی موتر فتوز تو آپ نے وضو کیا وصل العصر اور عصر کی نماز پڑی بعد ماغابت شمز صورت کے غروب ہونے کے بعد اس کے بعد پھر نماز مغرب پڑی بطحان کے تعلق سے میں بتا دیا پہلے کہ یہ مدینے میں وادی ہے اور یہ بھی کہ جو فوت ہونے والی نماز تھی وہ نماز عصر تھی اور معطہ میں یہ ہے کہ زہار و عصر دونوں تھی ہاں اب خندق کے دن نماز کے مؤخر ہونے کا سبب قتال میں مشغولیت یا طہارت سے تغذر تھا اور اس وقت تک نماز خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور اور یہ بھی اللہ معینی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑی اس لیے کہ اس وقت سوار ہونے کے حالت میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا چلیے باب صلاة الطالب والمطلوب راکیبہ راکیبہ و ایماءہ راکیبہ اور ایماء یہ دونوں حال ہیں ایمان مومیاں کے معنی یعنی باب صلاة الطالب والمطلوب حالا راکیبہ طالب فرماتے میں میں کہ مومیاں کہ فرماتے ہیں نزدیق بھی یہی حکم ہے کہ اگر یوں ہی نماز پڑھنے اذا تخوف فالفوتو جبکہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو اور ولید نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے اس قول سے دلیل پیش کی لَا يُسَلِّيَنَّ أَخَدُنِ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرْيْزَة کہ کوئی نماز اثر نہ پڑھے مگر بَنِي قُرْيْزَة میں اب مطابقت باب یہ ہے کہ شرخ بی اور آپ کے ساتھ سوار تھے اور اس بات پر اجمع ہے کہ جس کا تعاقب کیا جا رہا ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لیں تو اگر مطلوب ہوں تو انہوں نے نماز پڑھی سوار ہوتے ہوئے اور اگر طالب ہوں تو بھی مطابقت حاصل ہو جاتی ہے امام آزم کے رزدی طالب کے لیے جو ہے وہ وہ طالب کے لیے نماز چلتے چلتے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے مطلوب کے لیے ہے حالت سواری میں مطلوب تو نماز پڑھے گا چلنے کے وقت میں سواری پر لیکن طالب نہیں حضرت ہیں یہ امام واقدی کے کاتب تھے انہوں نے ایک سو چورانوے ہجری میں حج کیا تو دمشق پہنچنے سے پہلے ہی عداستے میں ان کا انتقال ہو گیا امام اعوزعیق عبد الرحمن ابن حمر شرح حبیل ابن ابن سمیت سمیت سین پر فتا میم پر کسر سمیت اور سن طبی پڑا گیا ہے یہ تابعین میں سے ہیں اور بعض لوگوں نے ان کو صحابہ میں سے بھی شمار کیا ہے ان کا انتقال سن ست چتیس ہجری میں ہوا اور ایک قولیے کے چالیس ہجری میں ہوا امام مخاری نے اس جگہ کے علاوہ اور کسی جگہ پر ان کی روایت کو ذکر نہیں کیا چلیے تو جب ولید نے امام اوزعی سے ذکر کیا کہ شرح حبیل نے چلتے چلتے حالت سواری میں نماز پڑی تھی تو حضرت امام اوزعی نے کہا ہمارے 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 حکم یہ جب کہ نماز کے فرط ہونے کا اندیش اور دلیل پیش کیا کہ سرکار نے فرمایا تھا تو بعض لوگوں نے نماز کو ماخر کر دیا تھا نماز اصر کا وقت نکل گیا تھا نماز نہیں پڑی تھی بنی قرائضہ پہنچ کر کے نماز پڑی وقت نکل نے کے بعد سرکار نے ان کی کوئی تعنیف اور زجر نہیں فرمایا نہیں فرما حال کہ وقت فوت ہو گیا تھا تو جب وقت کا نکل جانا بھی گوارہ کیا اس پر کوئی توبیخ نہیں فرمائی تو صرف اگر اشارے سے یا جیسے ممکن ہو ویسے نماز پڑھیں تو یہ تو بدرج اولا جائز ہوگا اس لیے کہ یہ نماز کو وقت سے ماخر کرنے سے زیادہ سخت نہیں ہے یہ اور جو نماز کو وقت سے ماخر کر دینا جو ہے وہ پالیا گیا بنی قریضہ کے واقعے میں جس کا ذکریہ پر ہوا اور پہلے بھی گزر گیا ہے تو یہ بدرج اولا جائز ہوگا کہ اشارے سے نماز پڑھ مگر یہ دلیل اس لیے تام نہیں ہے کہ چونکہ وہ واقعہ جو ہے بنی قریضہ والا وہ نماز خوف کی مشروعیت سے پہلا ہے ہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وقت نکلنے کے بعد نماز پڑی تو اس میں صرف ایک ہی بات تو فوت ہوئی وہ کیا کہ وقت نکل گیا اور اشارے سے نماز پڑے گا چلتے ہوئے طالب تو رکو بھی فوت اور سزدہ بھی فوت اس لئے مطلوب کے لئے تو امام آزم کے نزدیک سوار ہوری کی حالت میں چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن طالب کے لئے جائز نہیں ہے امام مالک کے نزدیک طالب اور مطلوب سب کے لئے جائز ہے اور امام آزم کے نزدیک طالب کے لئے جائز ہیں فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ حضاب غزوِ خندق سے لوٹے خندق غزوِ حضاب جس میں سورہ حضاب نازل ہوئی یہ پانچ ہجری کے ماہِ شوال میں تھا ہوا تھا اور ایک ربات یہ کہ چار ہجری کے ماہِ شوال میں تمام قبائل عرب جمع ہو گئے تھے اس لئے اس کو غزب احضاب کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمائے لَا يُسَلِّ أَخَدُنِ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْزَةِ کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑے گا مگر بَنِي قُرَيْزَةِ میں پہنچ کر تو بعض کو عصر کا وقت راستے میں ہو گیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ بنی قُرَيْزَةِ میں پہنچ جائے اور بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے سرکار کی یہ مراد نہیں تھی بلکہ نماز بنی قُرَيْزَة ہی میں پڑھنا اگر راستے میں وقت ہو جائے تو مد پڑھنا یہ مراد نہیں تھی نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچ دا تو بعض نے عصر کی نماز پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی وقت نکلنے کے بعد پہنچے بنی قُرَيْزَة وہیں پر پڑھی تو یہ نبی اکرم علیہ صلی اللہ سلام سے ذکر کیا گیا فَلَمْ يُعَنِّف وَعِدًا مِّنَ تو حضور نے ان میں سے کسی کی بھی توبیغ نہیں فرمائی توبیغ نہیں فرمائی اب مطابقت ترجمت الباب سے اس اعتبار سے کہ اگر مطلوب وقت میں اشارے سے نماز پڑھ لے تو جائز ہے جیسے کہ وہ لوگ جنہوں نے بنی قُرَيْزَة پہنچ کر نماز پڑھی تھی وقت چھوڑنے کے باوجود ان کے لئے وہ جائز تھا تو اب چونکہ ولید نے بنی قُرَيْزَة کے واقعے کے حدیث سے دلیل پیش کی تھی تو امام مخاری نے اس حدیث کو جو امام امام اوزاعی نے امام ولید نے جس امام ولید نے جس حدیث سے استدلال کیا تھا امام مخاری نے اس حدیث کو سنت کے ساتھ بتا دیا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک سخی ہے اور ولید کا استدلال بھی سخی ہے اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر 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 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبیخ فرما دیتے کہ نہیں تم کو اثر ہی کے وقت میں نماز پڑھنا تھا تب یہ استدلال کام نہیں ہوتا لیکن سرکار نے منع نہیں فرمایا کسی کی توبیخ نہیں فرمائی بلکہ نہ ان کی توبیخ فرمائی جنہوں نے اثر کے نماز اثر کے وقت میں پڑھی اور نہ ان کی توبیخ فرمائی جنہوں نے اثر کی نماز کو ماخر کر دیا تھا اور بنی قریضہ میں پڑھی تھی وقت نکلنے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ ہر مجتحد کو حق ہے کہ وہ اپنے ازتحاد پر عمل کرے اگر ازتحاد میں خطاب ہی ہو جائے تو وہ ماخوز نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ معذور اور معجور ہوتا ہے صاحب اکرام علیہ رحمت و رضوان نے جو اس معاملے میں اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہم پر عدل متعارض ہے اس لیے کہ نماز کا حکم اوقات مخصوصہ میں ہے اوقات مخصوصہ میں ہے فرمایا جو سرکار نے فرمایا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ نماز عصر راستے میں نہیں پڑی جائے گی بلکہ سرکار کا مقصود یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے اور دوسرے اس لیے انہوں نے نماز عصر راستے پڑھ لی دوسرے صحاب اکرام جو سرکار نے یہ اس لیے اس لیے وہ راستے میں نماز میں بھی مشغول نہیں ہوئے تو احریک نے اپنے اجتحاد پر عمل کیا تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ مستحید کو اپنے اجتحاد پر عمل کرنا ہے اب رائیے کہ بعض روایت میں یہ لَا يُسَلِّيَنَّا أَخَدُونَ الزُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْزَ کہ زہر کی نماز نہیں پڑھنا مگر بَنِي قُرَيْزَ میں اور یہاں پر عصر کی نماز نہیں پڑھنا مگر بَنِي قُرَيْزَ میں تو دونوں میں تطریق ہی ہے کہ جو لوگ پہلے گئے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ نماز زہر وہیں پہنچ کر پڑھنا اور گم فرمایا کہ عصر کی نماز وہیں پر پہنچ کر پڑھنا اگلا بابِ باب التکبیری والغلسی بالصبحی والصلاة اندل اغارت والحر والحر بی تکبیر کہنا والغلسی بالصبحی اور صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرنا والصلاة اندل اغارت والحر بی اور دشمن پر حملے یا جنگ کے وقت میں نماز ادا کرنا فرماتے ہیں حدثنا مصدد قل حدثنا حمد بن زید عن عبدالعزیز ابن سوہیب و ثابت البنانی عن انسیب بن مالک انسیب مالک سے دو روایت کرتے ہیں ثابت بنانی اور عبدالعزیز ابن سوہیب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے صبح کے نماز اندھیرے میں پڑی غزب خیبر کے موقع پر جبکہ خیبر پر تاری کرنا تھی صبح رکھ کے بعد اس کے بعد حضور سوار ہوئی اور فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے مدان میں اترتے ہیں تو سبا بہت بری ہوتی ہے جن کو ڈرائے گیا تو وہ لوگ اپنی گلیوں میں دورتے ونکلے اور کہا محمد والخمیس محمد والخمیس محمد ان کا لشکر آ گیا راوی کہتے ہیں خمیس کا معنی لشکر ہے لشکر کو خمیس اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پانچ پانچ اصناف پر مجتمل ہوتا ہے لشکر میمن میسر مقدم اور ساق ساق اور قلب فزار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ پر ظالب آگئے تو فَقَتَلَ مُقَاتِلَ مُقَاتِلَتَ وَسَبَ ذراری تو آپ نے ان کے جنگ جوہوں کو قتل کروا دیا ان کے بال بچوں کو قیدی بنا لیا فَسَارَت صَفِيَّ لِدِخْيَةَ الْقَلْبِي تو حضرت صفیہ دِخْيَا قَلْبِي کے حصے مائی پھر وہ نبی کریم علیہ صلاة والسلام کی استعمائی دِخْ یا قَلْبِي سے فَسُمَّ تَزَغْجَ تو حضور نے ان سے شادی کر لی وَجَعَلَ صَدَقَ اِتَقَ اور آپ نے ان کے ازادی کو ان کا مہر قرار دے دیا تو عبدالعزیز نے عبدالعزیز جو راوی ہیں انہوں نے ثابت بنانی سے معلوم کیا یا ابا محمد اَنتَ اَسَلْتَ عَنَسَ ابن مالک کیا آپ نے حضرت عَنَس ابن مالک سے سوال کیا تھا کہ نبی قریم نے انہوں کیا مہر دیا تھا مَا مَرَا قَالَ تو بولے عَمْعَرَ نَفْسَ حضور نے انہیں ان کی ذات مَرْكِ سور پر دے دی تھی راوی بیان کرتے ہیں فَتَبَ فَتَبَ فَتَبَسَّمَ یہ سن کر ان کے چیرے پر مسکرات تاری ہو گئی یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے اس میں یہ کہ سرکار نے سبا کی نماز اول وقت میں پڑی اس لیے کہ خیبر پر چڑھائے کرنے کی جلدی تھی اللہ اکبر خیبر سرکار نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ چڑھائے کے وقت میں تکبیر کہنا یہ سنت ہے اور ایسے ہی اللہ رب العزت کے دین کے بلندی کے ازار کے لئے آواز بلند کرنا اور یہ جو فرمایا خاربت خیبر تو یہ انشاء بھی ہو سکت یہ خبر بھی یہ تو خبر ہے کہ خبر دی حضور نے اور یہ انشاء بتایا کہ خبر برباد ہونے والا ہے اس لئے کہ مسلمان غالب ہوں گے تو یہ مسلمان غالب ہوں گے یہ نیک فالی ہے نیک فالی کی خبر دینا ہے بد فالی کی نہیں چلیے حضرت دیخیا قلبی کے لئے پہلے تھی صفیہ اور بعد میں حضور کے لئے ہو گئی تو یہ سے نہیں کہ دونوں کے لئے ہو گئی بلکہ پہلے دیخیا قلبی کو عطا کی گئی تھی دیخیا قلبی نے ان کو لے لیا تھا بعد میں جب لوگوں نے حضور سرز یہ بادشاہ کی بیٹی آپ کے لئے مناسب ہیں تاکہ ان کی عزت واقع رہے تو حضور نے خود اپنے لئے انہیں قبول فرما لیا تھا چلی وَجَعَلَا الصَّدَقَ عِتْقَ ان کے ازادی کو ان کا محر بنا دیا ازادی کو محر بنایا اس لئے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی تھوڑا اور معمول محر ان کے لئے کافی نہیں تھا تو ان کو آزاد کر دیا اس لئے کہ ان کو آزاد کرنا ان کے رزدیک اموال کسیرہ سے بھی زیادہ اہم تھا ہاں عبدالعزیز نے ثابت بنانی سے معلوم کیا کہ آپ نے آنس من مالک سے معلوم کیا تھا تو ان نے کہا کہ ہاں انہوں نے بتایا کہ حضور نے ان کی آزادی کو ان کا محر بنا دیا تھا یہ ابواب صلاة الخوف مکمل ہوئے اب اگلا باب کتاب العیدان کا امام بخاری علیہ الرحمت و الرزوان شروع فرمائیں